ہمارے اس سیگمنٹ کے نیکسٹ مقرر ہیں حمزہ خان حمزہ خان جو کی آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں کامیابی اور ہدایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والغاصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر حاضرین مجلس اور میرے دینی بھائیوں آج میرے اس تقریر کا انوان ہے کامیابی اور ہدایت کی ان چیزوں میں جیسے کہ میں نے تین آیتوں کی تلاوت کری یعنی کہ ایک صورت صورت اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ہدایت کا ایک نقشہ کھیج اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چار شرطیں رکھیں ہیں جو ان چار شرطوں کو اپنا لے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اور ہدایت پر ہوگا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیے یہ ان چار شرطوں میں سے دو شرطیں ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہیں میرے بھائیو اور جو اگلی دو شرطیں ہیں بہت ہی کٹین ہیں آج کل کا ہر عام مسلمان نیک عمل اور ایمان لکھا جاتا ہے اور جو اگلی دو شرطیں ہیں وہاں پر آکے پھس جاتا ہے جو اگلی شرطیں ہیں وہ کیا ہے آپ کو حق بات معلوم پڑے حق بات کی وزیعت کرو حق بات لوگوں تک پہنچاؤ حق بات کی لوگوں کو نصیحت کرو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص حق بات لوگوں سے چھپاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کا لغام دیا جائے گا صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے کہ اگر آپ برے کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اسے ہاتھوں سے رکو ہاتھ سے نہ رکے تو زبان سے رکو زبان سے نہ رکے تو دل میں برا جانو اور دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے نچھلا ترین درجہ ہے اور جب آپ حق بات کی لوگوں کو تکلین کرو گے تب تم پر پریشانے آئیں گی تب تمہیں صبر کرنا ہوگی تب تمہیں صبر کرنا ہے صبر کی لوگوں کو نصیحت کرنا ہوگی اور جو ان چار شرطوں کو اپنا لے وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب اور ہدایت پر ہوگا میں ایک بات کہہ کر اپنی باتیں ختم کرنا چاہوں گا امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اس پورے قرآن میں سورت الرسل کے علاوہ کوئی سورت نازل نہ ہوتی تو یہ اکیلی ہی سورت پورے انسانیت کے ہدایت لے کافی تھی تو جو جو یہ گوھر و فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بات کہنے کی حق بات لوگوں تک وسیعت کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہم سب کو صبر کرنے کی اور صبر کو لوگوں تک نصیحت کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوب بہت امدہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی